انیس سو ہوتے اٹھونجہ دوچھ میں انہوں کے بیٹھے رہے مہاراج مہند تارہ سنگھ جی انہوں نے میرے نال بھیجیا پوجھ مہاراج مہند جوار سنگھ صاحب نے یعنی امیر سنگھ صاحب کو الامرت سر پڑھا نواز دے انہوں نے نال بھیجیا کہ تسی جا کے مہند تارہ سنگھ پہنے لگے چھٹ آئے سنگھ گیا امیر سنگھ دے کول تے سفارشکار سالے بلو چنگی طرح سنگھ پڑھاونا اے منہ لے گئے مہند تارہ سنگھ چھٹ کیایا اے منہ سارا میں اتھے پڑھ دا سی ایک دن اتھے آگے شاہ جیونے والے مہند تھے پہلے انہوں نے کرم چندسی باد جبان گئے مہند تارہ درشن سنگھ ایک دن میں کئے لگے یعنی کئے کتھا پڑھدہ پڑھاندہ رہن دے ہیں آہ تنوں بخش ہویاں کولو لے چلیے میں آگے چلو جی میں نال بٹھایا گدی بچ بھائی شاہب بھائی ویر سندھی کوٹھی لے گئے لارنس روڈ امبلا سار سویر دا وقت سے بھائی ویر سنگھ جی اپنی کوٹھی دے برانڈے وچھ ٹربونہ ہوا لے کے کھڑے ہوئے سن انہوں نے جا کے نمسکار کیتی منت کرم چند جینے اس لئے کرم چند سن باد جبانے نے ہردرشن سنگھ انہوں نے فتح بلائی ہاتھ جوڑے اگو نمسکار کیتی بھائی شاہب بھائی ویر سنگھ نے تے منت کرم چند نے اندر جانیاں ہی فتح بلانیاں سوال کیتا بھائی شاہب جی دسو اے اخبار کے آخ دیئے اے اہم سالے بجرگان دائی کے بچن سی اہم لوگ کہن دے ہن کو پڑھ دا پی اہم اخبار تا دویا پوچھ دے سنا اخبار کے آخ دیئے ہون تو ہر کو پڑھن والا ہوگے ہر کو ٹی وی دیکھن والا ہوگے اگر جو ڈمیشن پڑھے ہوئے پوچھ دے ہن کو سنا اخبار کے آخ دیئے مہد کرم چند نے کہا سناو بھائی صاحب جی اے اخبار کے آخ دیئے تو بھائی ڈاکٹر ویر سنگھ کس رنگ بچی آگئے تک ہم میٹ لئے ہیں کوئی جواب نہ دیتا مہد کرم چند دیکھ دے رہے دیکھ دے رہے بھائی صاحب انہوں کی ہوگئے میں کچھ اے اخبار کی آخ دیئے کسی وجد چلے گئے نے کسی سور بھی چلے گئے کنی دیر تم بعد اکھوں کھولیاں بھائی ویر سنگھ تے کہنے نے مہا پرکھو پوچھ دے وہ اخبار کے آخ دیئے اے اخبار آخ دیئے گجی بھا جلے سنسارا سارا سارا سنسار گجی بھا جلے سنسارا اگ لگی ہوئی اور کی ہے اور اخبار جل کی ہے گجی بھا جلے سنسارا ایک لکی چپی اگ ہے او دے سارا سنسار سن رہا ہے ایتھوں جوں انہ دی وار طلاب شروع ہوئی گجی بھا جلے سنسارا تین گھنٹے لگا تار بچن بلا سن دے رہے آتم گیاں دیں گلنا آتمک شانتی دیں گلنا ہونیا رہیاں او ایک رس الوکہ کسی جڑا سنیا تے مانیا جا سکدا ہے ورنہ نے کتا جا سکدا